اسلام علیکم ویورز ویورز کلز سے پاکستان میں ایک خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی ہے کہ پاکستان میں یوٹیوب مونٹیزیشن بند ہو رہی ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز نے اس خبر کے اوپر ایک ویڈیو بنا ڈالی ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے ویورز یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو یوٹیوب کے ساتھ جو حالات ہوتے ہیں وہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ کس طرح یوٹیوب کے ساتھ دو نمری والا معاملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سی پی ایم وغیرہ اور لوگوں کو سبسکرائبر بیچنا لوگوں کو وچ ٹائم بیچنا یہ سب کچھ پاکستان میں ہی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ دنیا میں پاکستان میں ہی یہ جگار چلتے ہیں تو اسی چیز کو لے کر پاکستان کے اندر یوٹیوب کی جو پالیسی ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے یوٹیوبرز کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اور وجوہات وہی ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت ہی دو نمبر طریقوں سے چائنلز کو چلایا جاتا ہے سی پی ایم ورک کے حوالے سے چلایا جاتا ہے بہت ہی دو نمبری کی جاتی ہے یوٹیوب کے ساتھ تو اسی وجہ سے پاکستان میں یوٹیوب نے بہت ہی سخت پالیسیاں کر دی ہیں تھوڑے دن پہلے ایک مسئلہ پیش آ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر کسی بھی نمبر پر یوٹیوب کی ویریفیکیشن کا کورڈ نہیں آ رہا تھا وہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا وہ اسی طرح جاری ہے اور اب ایک نیا مسئلہ آ رہا ہے اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے چینل ابھی تک مونٹائز نہیں ہوئے وہ اپنا ایڈسن جب بیجتے ہیں اپروف کے لیے تو وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ نئے ایڈسن یوٹیوب پاکستان کی طرف سے آنے والے ریجیکٹ کر رہا ہے اب یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر ریجیکٹ نہیں کر رہا بلکہ سو میں سے چار پانچ دس اپروف کر دیتا ہے باقی ریجیکٹ کر دیتا ہے تو یہ مسئلہ درپیش ہے اور یہ ہم پاکستانیوں کا ہی قصور ہے کہ پاکستانی جس طرح سے یوٹیوب کو چونہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کا یہ سمر ہے جو اچھے یوٹیوبر ہیں کنٹنٹ میکر ہیں ان کو بھی یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو خبر کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے یوٹیوب کی پالیسیاں ضرور سخت ہوئی ہیں لیکن پاکستان کے اندر یوٹیوب بند نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستان کے اندر بھی اس کو بہت سارا ریوینیو جاتا ہے بہت بڑے بڑے کیریٹر پاکستان کے اندر موجود ہیں تو یہ یوٹیوب نہ پاکستان بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بند نہیں ہو سکتا اور نہ ہی پاکستان کے اندر اس کی مونٹیزیشن بند ہو سکتی ہے بس کچھ پالیسیاں ہیں جو سخت سے سخت ہوتی رہیں گی جیسے جیسے پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ جگار لگاتے رہیں گی ویسے ہی یوٹیوب کا الگوریتھم بہت زیادہ سخت ہوتا جائے گا جس کی پریشانی پاکستانیوں کو جیل نہ پڑے گی لیکن شاید ایک دن آ جائے کہ پاکستان کے اندر حالات جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں اور مونٹیزیشن کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہ ہو تو یہ تھی یہ مکمل ویڈیو کہ پاکستان میں مونٹیزیشن بند ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک چنل کو سبسکرائب ضرور کر لیں